حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے اس کا آلٹرنیٹ موڈل ہمارے ہاں محتضلہ کے ہاں موجود ہے وہ اس کو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چیزوں کے اندر خصائص پیدا کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے چیزیں چلتی ہیں یقیناً یہ ایک ایسا موڈل ہے جس کو اگر کوئی مانے تو ہم کسی کی تکفیر نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چیزوں میں تاثیر پیدا کرتے ہیں اس تاثیر کی وجہ سے آگے پھر کچھ مزید ظاہر ہوتی ہیں الا یہ کہ وہ یہ کہے کہ یہ چیزیں مستقل ہو گئیں اب یہ اللہ کی محتاج ایس لونگ ایس وہ اللہ کی احتیاج کے ساتھ تاثیر کا تصور رکھتا ہے تو اس میں کوئی خرابی صوفیہ کہاں یہ منحج پورا پایا جاتا میں کھول نہیں سکتا اس بحث میں کہ اگر تاثیرات کو اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت مستقل احتیاج کے اصول پر مانا جائے تو اس میں شرن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کیا کہیں کہ یہ غلط ہے جو چیز تصور تکفیر کا باعث بنتا ہے یا جو گمرائی ہے وہ استقلال ہے کہ اب اللہ نے کہو ہے کوئی ایسی چیز پیدا کر دی ہے کہ اب وہ اللہ کی محتاج ہی نہیں رہی اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی اب وہ اس کے اندر کچھ ایسا آ گیا کہ یہ وہ تصور ہے جو غلط ہے لیکن ہمارے متقلمین نے اس پوری بحث کو اس نہج سے نہیں دیکھا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں نصوص اصل میں علم کلام نصوص اور عقل دونوں کی کا ایک حسین امتزاج ہے یعنی قرآن مجید کی کئی آیات ایسی ہیں جس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز کا خالق اللہ ہی ہے تو وہ ان نصوص کے تحت یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم خلق مستمر کے نظریہ کو مانیں ٹھیک ہے اور عقلاً اس تصور کو ماننے میں کوئی استحالہ نہیں ہے ہماری دلیل یہ ہے میری متقلمین کے دلیل یہ ہے کہ کسی سوالہ سر آخر میں لیں گے مجھے پتا ہے آپ اس کو لکھ کے رکھ لیں انشاءاللہ آخر میں لے لیں گے ٹھیک ہے خلق مستمر کا یہ نظریہ ہے یہ جو خلق مستمر اور حدوث عالم کا جو تصور ہے اس کی جو متوازل نظریات رہے ہیں وہ ہیں قدم عالم کے ایک تو ہم نے بار بار کی ابن سینہ اور فارابی کے ہاں پایا جاتا ہے اور بعد میں علامہ ابن رشد نے اس کو امپروف کیا ہے ابن سینہ اور فارابی کا نظریہ کی بنیاد میں جو اصل چیز تھی وہ یہ تھا کہ وہ فائل جیسے میں نے آپ کو پتا ہے کہ وہ کسی فائل کا اس بات اس کے اندر نہیں رہتا یعنی اگر کائنات قدیم ہے اور اس کے اندر کوئی ایک شئے ایسی ہے جو قدیم ہے جیسے کہ وہ کہتے تھے کہ مادہ جو ہے وہ کیا ہے یہ یونانیوں کا نظریہ تھا بعض لوگ کہتے تھے کہ مادہ قدیم ہے بعض لوگ کہتے تھے ہیولا قدیم ہے یہ لینگویج کا فرق ہے تو ابن سینہ وغیرہ کے ہاں یہ تصور پائے جاتا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے مادہ بھی قدیم ہے یعنی یہ جتنی سپیریکل باڈیز ہیں جو گھوم رہی ہیں ان کے اندر ایک چیز کامن ہے یہ وہ تصور ہے جو یہ بات پیدا کرتا ہے کہ گویا کوئی ایک چیز فکس ایسی ہے جو کیا ہے ہمیشہ سے ہے وہ دوسرے عالم کا تصور یہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ازل سے ہے جس کی کوئی بیگننگ نہیں ہے ایسی کوئی چیز نہیں تو یہ دو موڈل ہو گئے ایکسولوٹ بیگننگ اور ازل سے علامہ ابن رشد اس موڈل کو جو فلسفہ کا موڈل تھا تحافت و تحافہ میں جہاں انہوں نے امام غزالی پر نقت کیا ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس درمیان میں ایک اور طریقہ بھی ہے دونوں کو ریکنسائل کرنے کا لیکن ازل اگر کائناہ کوئی چیز قدیم ہو گئی نا تو وہ created نہیں ثابت ہو سکتی پھر یہ بات سمجھ لیں آپ created ہونے کے لیے اس کا مادوم ہونا ضروری ہے کہ وہ حادث ہو نہ ہونے سے ہو تب ہی ایک خلق کا وہ معنی پیدا ہوگا جو ہم چانتے ہیں یہی تو وہ مسئلہ تھا کہ فلسفہ کے ہاں خدا کے خلق کا کوئی مفہوم نہیں ہے ان کے ہاں emanation کا تصور ہے کس کا تصور ہے بس ایک چیز خدا سے ظاہر ہوئی ہے ان کی تشبیح بلکل وہی ہے کہ سورج سے روشنی ظاہر ہوتی ہے سورج روشنی کو پیدا نہیں کرتا بس اس سے ظاہر ہو جاتی ہے صادر ہو جاتی ہے اس کی طبعہ کا یہ تقاض ہے ظاہر ہے یہ خلق کے اس مفہوم کو پورا نہیں کرتا جو نصوص کا تقاض ہے تو علامہ ابن رشد کہتے ہیں کہ وہ ایک موڈل یعنی ورکنگ موڈل یوں لے کر آتے ہیں کہ ہم بجائے یہ کہنے کے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو فکس ہے اور عزل سے ہے ہم یوں سوچیں کہ تمام افراد جو ظاہر ہو رہے ہیں کائنات میں وہ اپنی انفرادی حیثیت میں سارے کے سارے کیا ہیں حادث ہیں نہ ہونے سے ہو رہے ہیں لیکن یہ جو سیریز ہے پوری افراد کی اس کا کوئی آغاز نہیں ہے اب یہ ابن سینہ والا نظریہ نہیں ہے یہ فرق ہے وہاں پر کیا چیز ہے کوئی ایک چیز مادہ فور ایکزامپل وہ سب میں اندر کامن ہے اور وہ عزل سے ہے علامہ ابن رشد کہہ رہے ہیں یوں نہیں سوچیں مثال دیکھ کر میں اگر آپ کو سمجھاؤں کہ فرض کریں ہم میں سے کوئی ایک شخص ہے تو اب ابن رشد یوں کہیں گے کہ اس کا ایک ابو ہے اس کے ابو کا ابو ہے پھر ابو کا ابو ہے اور یہ ابو چلے جا رہے ہیں اب کوئی ابو ایسا نہیں ہے جو کیسا ہے جو ہمیشہ سے ہے کوئی ابو ایسا نہیں ہے ہر ابو نہ ہونے سے ہو رہا ہے لیکن یہ والد کی جو پوری سیریز ہے انسان کی جو پوری سیریز ہے ایک کے بعد دوسرا انسان یہ کب سے ہے تو کہتے ہیں اس کی کوئی بیگننگ نہیں ہے تو ابن رشد خلق کا وہ تصور عدم سے وجود میں لانے کا جو تصور ہے جو خلق کا تقاضہ ہے اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بات سمجھ میں آرہی ہے یعنی خلق کا مفہوم جو ہے کہ چیزیں نہ ہونے سے ہوں اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ کائنات کے قدیم ہونے کا بھی اس بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے نا واضح ہو رہی ہے بات یعنی ابن رشد کا موڈل ابن سینہ کے موڈل سے فرق ہے ان کے موڈل میں کوئی فرد قدیم نہیں ہے تمام فرد بائی ریپلیسمنٹ ایک دوسرے کی جگہ آ رہے ہیں لیکن سیریز ان فائنائٹ پیشے چلتی ہے اس پر امام غزالی کا وہی اعتراض ہے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے جو میں نے آپ کو تین اعتراضات بتایا تھے نا ماضی کے ان فائنائٹ اور میں نہیں سمجھتا ابن رشد اس کا کچھ تسلیف پر جواب دیتے ہیں یعنی ابن رشد کے نظریہ اسی وجہ سے ابن رشد کے نظریہ کی تکفیر نہیں کی گئی اس طرح جیسے ابن سینہ کے نظریہ کی کی گئی کہ وہ تو خلق کے مفہومی ختم کر دیتا ہے تکفیر شرعی حکم ہے تو امام غزالی نے جب اس مسئلے کی تکفیر کی تو اس کی بنیاد یہ جی کہ امت کا حجمہ ہے اس بات پر کہ صحیح عقیدہ وہ ہے ان آیات کا مفہوم یہ ہے تو صرف عقل سے کسی چیز کا کانٹرڈکٹری ہونا ثابت کرنا تکفیر کے لیے لازم نہیں ہے بہتاری سمجھ میں یہ دو حکمِ عقلی الگ چیز ہے کہ میں کہوں کہ ایک چیز محال ہے ایک چیز واجب ہے ایک چیز ممکن ہے یہ تو حکمِ عقلی ہیں صرف کیا حکمِ شرعی بھی یہی ہے حکمِ شرعی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لے کر آئے اس سے ثابت ہوتا ہے تو اجوان حکمِ شرعی کا سورس ہے کہ نس کا یہ مفہوم ہے عقل سے میں کہوں گے ایک چیز متضاد ہے یہ تکفیر کا باعث ہے لازمی طور پر نہیں بنتا اس وجہ سے ان دونوں نظریات کے ساتھ تعمل میں امت نے فرق کیا ابن رشد کی بات وہ نہیں بنتی جو ابن سینہ کی بات بنتی ہے تو یہ قدم کے دو تصورات ہیں جو ہمارے ہاں رہے ہیں اور ان میں چونکہ فرق ہے اس لیے یہ حلوم ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمارے لٹریچر میں یہ ڈائیورسٹی موجود ہے اسی طرح ہم جب صفات پر بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ کچھ صفات ایسی ہیں جن کو ہم صفات ذاتیہ کہتے ہیں اور کچھ ایسی ہیں جن کو صفات فیلیہ کہتے ہیں صفات ذاتیہ سے مراد قدیم صفات ہیں جبکہ صفات فیلیہ حادث افعال ہیں ابھی تھوڑی سی ڈیٹیل آگے پڑے کی بات سمجھ میں آ جائے گی دوسرا فرق یوں کیا جاتا ہے کہ صفات ذاتیہ کا ادر نگیشن ناممکن ہے اس سے تضاد پیدا ہوتا ہے وہ مانے نہیں جا سکتا جیسے میں نے کل مثال دیتی علم کا اپوزٹ جہل ہے قدرت کا اپوزٹ آجزی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں مانی جا سکتی جبکہ صفات فیلیہ وہ ہیں کہ اگر ہم یہ فرض کریں کہ وہ نہیں ہیں تو اس سے کوئی خرابی عقیدے میں پیدا نہیں ہوگی اب صفات فیلیہ اور ذاتیہ میں فرق کیسے ہیں مثال کے طور پر خالق ہونا خالق ہونا فرض کر رہا ہے یہ ایک فیل ہے خلق ایک فیل ہے بہی مانا کہ جب یہ فیل سر انجام ہوگا تو اس کا کوئی مفعول یا آؤٹپٹ بھی ظاہر ہوگا ہائی ہونا یہ صفت فیلیہ ہے کیا ہے صفت کس معنی میں کہ جب یعنی زندگی عطا کرنا زندگی عطا کرنے والا یہ پوٹنشل ہے زندگی عطا کرنا یہ فیل ہے رزق عطا کرنے والا یہ پوٹنشل ہے پیدا کرنے والا یہ پوٹنشل ہے پیدا کرنا یہ فیل ہے رزق عطا کرنا موت دینا قرآن میں آئے نا اس طرح کی بیس سمار اللہ تعالیٰ باسط ہے اللہ تعالیٰ رازق ہے اللہ تعالیٰ وغیرہ وغیرہ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے ایسے اسماں ہیں جن میں سے بہت سارے اسماں فیل پر دلالت کرنے والے ہیں ٹھیک ہے نا ایکٹیوٹی کو ظاہر کرنے والے ہیں تو وہ افعال یا وہ صفات یا وہ اسماں جو کس کو ظاہر کرتے ہیں ایکشن کو اندہ سنس کے اس کا کوئی ادھر ہے یعنی اس کا کوئی متعلق ہے جس کے ساتھ ہی وہ بامانہ ہوگا رازق مرزوق ہوگا تو رازق یعنی رزق عطا کرنے والے کا کوئی مطلب بنے گا ایکٹیوٹی کے سنس میں مخلوق پیدا ہو رہی ہوگی تو خالق عمل کا کوئی مطلب بنے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا خالق خلق تو کر رہا ہے کوئی چیز ظاہر نہیں ہو رہی خدا موت تو دے رہا ہے لیکن کوئی چیز مر نہیں رہی خدا زندگی تو دے رہا ہے کوئی چیز زندہ نہیں ہو رہی یہ نہیں ہو سکتا نا تو یہ جو تصور یہ جو صفات ہیں ان کو صفات فعلیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں عالم ہونا یہ صفات فعلیہ نہیں ہیں یہ صفات ذاتی ہے قادر ہونا مرید ہونا تو صفاتِ ذاتیہ کو ہمارے متقلمین کہتے ہیں کہ وہ ساتھ ہیں جس میں سے چار کا ہم نے ذکر کیا تھا تین اور ہیں سما بسر اور کلام یہ اشائرہ کی بات ہے چار ہم نے کل ڈسکس کیتے ہیں علم قدرت ارادہ حیات سما بسر اور کلام اشائرہ کیا ساتھ کی بات کرتے ہیں مہتوریدی آٹھ کی بات کرتے ہیں وہ تقوین ہے اس پر میں بات کرتا ہوں تو اگر آپ کہیں کہ آپ نے اگر صفاتِ ذاتیہ کو ساتھ میں محدود کیا تو باقی ساری صفات یا اسماں جو ہیں وہ ان کا کیا بنا رحمان کا کیا بنا وہ کیوں نہیں گنا تو متقلمین اس کو یوں سوچتے ہیں کہ جو ذات قادر ہے وہ رزق عطا کر سکتی ہے جو ذات قادر ہے وہ مار سکتی ہے جو ذات قادر ہے وہ زندگی دے سکتی ہے تو گویا محی ہونا ممیت ہونا رازق ہونا باست ہونا یہ سب افعال ہیں نا خاص طرح کے یہ وہ تعلقات ہیں جو صفتِ قدرت کے ساتھ جڑتے ہیں بات آئی سمجھ میں جو اللہ کی صفتِ عزلی قادر ہونا قدرت یہ سب اس کے ساتھ جڑتے ہیں یہ اس سے چنم لینے والے گویا مفعولات یا جو آؤٹکمز ہیں اس کے ساتھ پرٹیکلر ایکٹیوٹی کے تعلقات ہیں اس لیے ان تمام اسماں کو وہ کیا کہتے ہیں صفاتِ فیلیا یہ اللہ کی صفاتِ فیلیا یہ فرق واضح ہو رہا ہے صفاتِ ذاتیہ میں یعنی جتنے بھی اللہ کے افعال ہیں ان سب کو اگر میں سوچوں کہ وہ کہاں ریڈیوز کیا جا سکتے ہیں کس سے متعلق کرائے جا سکتے ہیں صفتِ قدرت سے تو صفاتِ ذاتیہ اور فیلیا میں فرق کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کی باقی صفات ہیں نہیں ہم کہہ رہے ہیں وہ بھی صفات ہیں لیکن ان کو ہم کیٹیگرائز الگ کر رہے ہیں کنسپچوری انڈریسٹینڈنگ کے لیے کہ وہ صفاتِ فیلیا ہیں اور یہ ساتھ کیا ہیں صفاتِ ذاتیہ ہیں صفاتِ فیلیا حادث ہیں اس سے مراد کیا ہے اب یہ سمجھنا بہت اہم ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس صفت کا جو آؤٹکم ہے وہ کیا ہے اس صفت کا جو آؤٹکم ہے جو مفعول ہے جو متعلق ہے وہ حادث ہے اللہ کی صفتِ خالقیت حادث نہیں ہے وہ تو قدرت سے متعلق ہے قدرت عزل سے ہے اللہ کو اللہ چونکہ عزل سے قادر ہے تو عزل سے خالق بہی مانا کہ وہ پوٹنشلی چیزیں پیدا کر سکتا ہے یہ صلاحیت یا قدرت اس کے اندر موجود ہے کہ وہ خالق ہے وہ چیزوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے مار بھی سکتا ہے یہ عزل سے کیوں؟ کیونکہ عزل سے وہ قادر ہے عزل سے وہ کیا ہے؟ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کائنات عزل سے نہیں ہے کہ وہ حادث ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایکٹیویٹی کا جو آؤٹکم ہے مفعول ہے وہ عزل سے کیونکہ نہیں ہے تو آپ کو ان دو میں فرق کرنا پڑے گا عمل خلق کو اگر میں نے عزل سے جوڑ دیا جا کے تو مخلوق کیا ہو جائے گی پھر؟ اگر فیل عزل سے ہو رہا ہے تو مخلوق بھی عزل سے ہو گی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وہ فرق ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ دو الگ ہیں صفات ذاتیہ اور صفات یعنی عام سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ ایک فیل ایک ایکٹیویٹی ہے اور ایک پوٹینشل ہے ایک پوٹینشل ہے اور ایک ایکٹیویٹی ہے یہاں ایک چپتا و سوال متقلمین پہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ فیل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا پہلے فارق بیٹھا ہوا تھا؟ یہ ایک بڑا چپتا و سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر کائنات کی کوئی ایبسولوٹ بیگننگ ہے تو اس سے پہلے خدا فارق تھا کچھ نہیں کر رہا تھا سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہ جب کائنات نہیں بنی تھی تو اس سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ تو متقلمین یہ کہتے ہیں کہ تم پہلے کا سوال اٹھا رہے ہو ایک تو یہ کہ یہ ٹائم کا تصور پر یہ سپوس کر رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ ٹائم کا تصور تو کائنات جب تھی نہیں تو نہ ٹائم تھا نہ سپیس تھا اس سے معورہ کیا تھا؟ ہمیں نہیں مانو یہ وہ ڈومین ہے جہاں اقل کوئی حکم لگانے کے قابل ہے ہی نہیں کائنات سے پہلے اس زمان یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں امام غزالی نے اس پر بحث کی ہے کہ ہم جب بولتے ہیں کائنات سے پہلے تو یہ پہلے کیا ہے؟ اعتراض کرنے والے نے سوال کیا تھا کہ یہ پہلے بھی تو ٹائم ہے تو امام صاحب واضح کرتے ہیں کہ انسانی ذہن کی ساخت ایسی ہے وہم جس کا کل دیکھنے گزر رہا تھا جو سپیس اور ٹائم باؤنڈ ریزن انسان جب تصور قائم کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ٹائم اور سپیس فرض کر لیتا ہے